میں نے جنات کے ساتھ بیس سن کیسے گزارے کیس نمبر چھبیس شاہ صاحب نے قتل عمد کی کوشش کی تھی انہوں نے نصیر کو اکسایا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دیں میں سوچنے لگا یہ کیسا پیر عامل ہے جو اولاد کو اپنے باپ کے قتل پر گساتا ہے میں نے سر تھام لیا میرے ذہن میں شاہ صاحب کی عبادتیں ریاستیں اور نمازیں تازہ ہو گئیں رات کے آخری پہر خدا کے حضور سر جکا کر ان کی گڑگراتی صدای گھنجنے لگی مجھے ان کا وہ روپ یاد آ گیا جب قبرستان میں ان کے دھڑ پر کس انسان کی بجائے درہندے کا چہرہ نظر آ رہا تھا میں تو کہتا ہوں پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں ملک صاحب کہنے لگے مجھے شک ہے چودری کے گھر میں چوری بھی اسی نے کرائی ہے مگر چاچا جی اس طرح تو آگ بڑھکے گی مجھے ریا شاہ کی شیطانی کفتوں کا بھی خوف تھا اگرچہ اس وقت میرے دل کو اتنی تقویت پہنچ چکی تھی اور میرے ایمان بھی تازہ ہو چکا تھا کہ اگر میں بھی وضائف پڑھتا رہوں تو اس کے سہری اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہوں لیکن میں کوئی عامل نہیں تھا اور نہ ہی عامل بننا چاہتا تھا مجھے ان کی روحانی کفتوں کو پڑھتے ہوئے ایک انجاننا سا خوف بھی لاحق رہتا تھا ہمیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آج کا دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں میں شہر جا رہا ہوں وہاں مجھے ایک وزرگ ملے تھے ممکن ہے وہ ہماری کچھ مدد کر دیں میں نے جان بوجھ کر بابا تیلے شاہ کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں بتائیں ملک صاحب سوچ میں پڑ گئے پھر بولے ایسا نہ ہو کہ ہم ایک اور مسئیبت میں پڑ جائیں اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں میں نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں اسے ابتدائی مدد دے کر ہوش میں لے آیا ہوں مگر یہ اس کا علاج نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر میں نے یہ بات جان لی ہے کہ وظائف اور عملیات پر قدرت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے تب کہیں جا کر ان سے حسب توقع نتائج حاصل ہو سکتے ہیں نصیر کا علاج نہ کیا گیا تو یہ بھی زلاخہ کی طرح بیمار پڑ جائے گا چاچی نے سونا تو تڑ پٹھی اللہ نہ کرے پتر ممتہ کی ماری اپنے بیٹے سے لے پڑ گئے سونے پروردگار میرے لال کی حفاظت فرما تو انہیں یہ عمل کس سے سیکھا ہے پتر ملک صاحب نے مجھ سے سوال کیا میں نے انہیں مقتصر بتایا کہ کسی بزرگ نے پڑھنے کے لیے دیا تھا یہ وظیفہ میں نے انہیں ٹالی والی سرکار کے بارے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اگر میں نے انہیں یہ وظیفہ حاصل کرنے کی داستان سناتا تو ان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے جن کے جواب دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا پتر جی اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے تو یہ نصیر ہوش میں آ گیا ہے نا تو کسی اور کے پاس جانے کی بجائے خود اس کا علاج کیوں نہیں کر دیتے نہیں چاچا جی یہ کام میں نہیں کر سکتا میری مثال تو اس شخص جیسی ہے جو چند دباؤں کے نام جانتا ہے اور کسی عام مرض کے لیے دباؤ تجویز کر سکتا ہے لیکن مکمل علاج نہیں کر سکتا علاج کے لیے کسی ماہر معالج سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے یہ عامل کامل وغیرہ ڈاکٹر ہیں جس طرح ایک ڈاکٹر کئی سال سے شب و روز پڑھائی اور تربیت کے بعد علاج معالجبہ دسترت حاصل کرتا ہے اسی طرح روحانی معالج بننے کے لیے مجاہدر چلے کاٹنے پڑتے ہیں میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا چاچا جی تو ٹھیک کہتا ہے پتر لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان پھکتا ہے اور کتاب الہی سے ہماری محبت بے پناہ ہے تو پھر کوئی بھی شہرائی قوت ہم پر غالب نہیں آسکتی چاچا جی نے میرے دل کی بات چھین لی تھی آپ ٹھیک کہتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط اور اللہ کا ذکر ہمارے لبوں اور قلبوں پر بہتے پانیوں کی طرح رواں دواں رہے تو یہ جادو ٹونے کی کسافتیں ہمیں کبھی علودہ نہیں کر سکتی لیکن چاچا جی یہاں ایک لطیف پردے نے معاملت کو مختلے بنا دیا ہے یہی معاملہ ہماری عقلوں سے معاورہ ہے ایمان کمزور پڑ جائے تو انسان ڈھہ جاتا ہے چاچا جی لیکن اگر ایمان کی پختنگی برقرار ہے تو انسان گرتا نہیں ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنے معاملت کو چلانا ہے کمزور نہیں ہونے دینا میں نے ان صاحب سے اجازت لیا اور اسی وقت شہر کے لیے حویلی سے نکلنے لگا میں شاہ صاحب سے ملنہ نہیں چاہتا تھا ان سے نظریں بچا کر میں جا رہا تھا کہ اس طرح ان کی آواز نے میرے قدم روک لیے میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا ادھر آؤ ان کے لہجے میں سختی تھی میں اسی جگہ ٹھہرا رہا میں کہتا ہوں ادھر آؤ وہ جلال میں بولے اس بار میں ان کے پاس چلا گیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا وہ غصے میں کھولتے ہوئے مجھے دمکی دینے لگے تم نے دیکھ لیا نصیر کو کس طرح بے بس کر دیا تھا میں نے تم کیا چیز ہو ایک دو لفظ سیکھ لیے خود کو ترم خواہ سمجھنے لگے ہو یاد رکھو اگر میں چاہوں تو تمہارے سینے میں انگلی ڈال کر تمہارا دل نکال دوں وہ انگلی میرے دل کے مقام پر چبونے لگے تمہیں بڑا مان ہے نا خود پر میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خموش کھڑا رہا تمہاری ساری ہوا نکال دوں گا ان کے اندر کا درندہ میرے سامنے اور یہاں ہو رہا تھا میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہوں میں آپ کی شکایت بابا جی سے کروں گا میں نے کہا وہ کہہ کہے لگانے لگے بابا جی سے کہوں گا اور انہیں تلاش کر کے بتا کہ ریاض شاہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے شاہ جی نے انگلی میری ناک پر رکھی اور زور سے دبا کر بولے میرے لال بابا جی میری بات مانتے ہیں تم لاکھنٹ کی منتے کرو جب تک میں نہیں چاہوں گا وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر نہیں یقین تو اب بابا جی سے ملاقات ہو تو عزمہ کا دیکھ لینا اچھا دیکھ لوں گا میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا میں ان سے علجنا نہیں چاہتا تھا مجھے خدشہ تھا اگر میں نے علج پڑا تو وہ کوئی شیطانی حرکت کر سکتے تھے اب جاؤں میں نے پوچھا جاؤ لیکن اپنے کمرے میں وہ مجھے تنبیہ کرتے ہوئے بولے اگر تم نے اپنے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے جاؤ اور اپنے یار کی تیمارداری کرو میں جان گیا تھا کہ انہوں نے لازمان کوئی ایسی پیش بندی کر دی ہوگی کہ اب میں حویلی سے باہر نہ جا سکتا میں واپس اپنے کمرے میں گیا تو نصیر چار بھائی پر لیٹا ہوا تھا اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی چاچی سلیخہ اور ملک صاحب اس کے پاس غم زدہ بیٹھتے مجھے دیکھا تو ان کے چہروں پر خوف اتر آیا تم گئے نہیں میں جانا چاہتا تھا لیکن شاہ صاحب نے روک دیا ہے میں نے لاچارگی سے مٹھیا بھینجتے ہوئے جواب دیا اسے کیا ہوا ہے میں نصیر کے پاس پہنچا ہمارے جاتے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی ملک صاحب پریشانی کی حال میں بولے اب کیا ہوگا بیٹا میں نصیر کے سرحانے بیٹھ گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے کہاں ہے اللہ زلیخہ آہستگیز سے بولی اس کا لہجہ شکایتوں سے برہ ہوا تھا وہ بے قصوں سے دور کیوں ہیں میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے زلیخہ میں اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھایا زلیخہ دل چھوٹا نہ کرو مایوسی کفر ہے وہ خموش ہوگی ہمیشہ کی طرح گوز کی آنکھوں میں شکوے شکایت حضن و ملال تیرتے رہے میں نصیر کے سرحانے بیٹھ گیا پاس ہی پانی سے بڑا گلاس رکھا تھا میں نے دوبارہ بہی وظیفہ پڑھا اور پانی پر پھونکر نصیر پر چھڑک دیا تھا کچھ ہی دیر بعد اس کی حالت سمجھنے لگی ایک گھنٹہ تک میں اس کے سرحانے بیٹھ رہا وضائف پڑھتا رہا اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی مگر لگتا تھا کہ اس کا خون کسی نے چوس لگیا ہے سرخ و سفید رنگت زرد اور مٹیالی ہو گئی تھی آنکھوں کے گرد سیاہی مائل ہلکے نمائی ہو رہے تھے یہی حالت میں نے زلیخہ کی بھی دیکھی تھی اس کی حالت قدرے سمجھ لی تو میں نے ایک بار پھر حویلی سے نکلنے کی کوچش کی اس بار میں پچھوارے سے باہر جانا چاہتا تھا میں نے جو ہی کمرے سے باہر پاؤں رکھا نصیر کی کرمناک کا آواز سنائی دی اور جلدی سے میں واپس لا اٹھایا او مائی گاڈ میں سمجھ گیا شاہ صاحب نے ہمیں اپنے شیطانی جال میں پوری طرح پنسا دیا تھا انہوں نے نصیر کو اپنے کابو میں کیا ہوا تھا جو ہی میں اسے پرے ہٹتا اس کی حالت بگڑ جاتی میں جان گیا تھا کہ انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کی ہیں میں بے وسی سے کمرے میں چکر لگانے لگا سوائے اللہ کے ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں تھا ہم سب ایک دوسرے کے موں تکتے اور دلاثے دیتے رہتے تھے یوں ہی شام ڈھل گئی اس رات ہم سب ایک ہی کمرے میں باندھ ہو کر رہ گئے تھے نہ چولا گرم ہوا نہ کھبرتن کھٹکا میں کمرے میں نصیر کے پاس ایک چوکی دار کی طرح بیٹھ گیا یہ عشاء کے قریب کا وقت تھا جب غازی ہمارے کمرے میں آیا وہ انسانی روپ میں ہی تھا اس کا لہجہ بھی بگڑا ہوا تھا کہنے لگا تمہیں شاہ صاحب نے بلایا ہے میں نے غازی کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی مگر تابع نظر برداشت نہ کر اس سے قبل اس نے مجھے کبھی تو اور تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا اس کی آنکھوں میں جنات کی روایتی وحشت اور غزب تھا وہ غائب ہو گیا اور میں شاہ صاحب کے کمرے میں چلا گیا کمرہ گھپ اندیرے میں غرق تھا میں چوکڑ کے پاس ہی کھڑا ہو گیا اندر آ جاؤ بابا جی کی بھاری برکم آباز سنائی دی میں اندر داخل ہوا اور چند قدم چلنے کے بعد رکھ گیا تمہارا خون بڑا گرم ہو رہا ہے بابا جی میرے سامنے کھڑے تھے اور ان کی تیز گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑھ رہی تھی اس وقت وہ جناتی روح میں تھے میں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی مگر میری ساری حیثیات چوکس تھی دل بھی بے اختیار دھڑکنے لگا لیکن اس وقت میں مجھے اپنے اللہ کو نہیں بولا مطلعاتم دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگا اپنے اندر کے جوہار بھاٹا کو اس سے قرار آ سکتا تھا بابا جی جب جناتی روح میں آتے تھے تو اسی طرح کھوپندیرہ کیا جاتا تھا تاکہ ان کے اصلی خدوخال نظر نہ آ سکیں تم نے ہمارے بیٹے ریاشیہ کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر کے اس کو ان کا خلاف کر دیا ہے بابا جی غزبناک لہجے میں بول رہے تھے سرکار میں نے کچھ نہیں کیا بکواس کرتے ہو ہم سب جانتے ہیں وہ دھاڑے تو میرا دل سینے کی دیواریں توڑ کر پاہر پھود کر جانے لگا کمرے کے درودیوائے تھرا اٹھے انہوں نے اپنے رتیف روئی جیسے ہاتھ سے میرے بازو بتپڑ مارا اور میں کمپ کا رہ گیا سرکار آپ سب کچھ جانتے ہیں اور پھر بھی خموش ہیں میں بولنے سے باز نہیں آیا آپ کو ہر بات کی خبر ہے بگر آپ یہ نہیں جان سکے یہ شاہ صاحب اندر سے کتنے گنونے ہیں یہ پاپی ہیں سرکار انہوں نے آج ایک معصوم اور آپ کے عقیدت مند نوجوان کو اس کے باپ کے قتل پر اکسایا سرکار آپ اگر یہ سب جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا ہمارا مذہب ہمیں یہ عذاب سکھاتا ہے میں روحانسہ ہو گیا مجھے رونا آ گیا میں تڑپ اٹھا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب سیاہ کریں گے یا سفید کریں ان کا ہر فیل دروس سے تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ کا اسلام اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے میری بات سنکر بابا جی کی سانسے تیز ہوگی اب میں ہر طرح کی عذاب کو سہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا ہر طرح کی فکر اور نتائج سے بے پرواہ کر میں بولتا رہا سرکار ہم تو آپ جیسی حسیوں کے عقیدت مانتے لیکن آپ نے ہماری ساری عقیدت کو پیشمانی میں بدل دیا ہے یہ انتقام لے رہے ہیں ہم سب سے مجبور اور بے بس لوگوں کا ایمان خراب کر کے انہیں کمزور بنا کر اپنی اطاعت کرانا کہاں کا اسلام ہے میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے آپ اور آپ کے جنات پیروکار پہروں قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا بیان کرتے رہتے ہیں سرکار ایک طرف آپ کا یہ مقام ہے دوسری طرف آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں مجبور نظر آ رہے ہیں جو ایمان فروش ہے شاہد خموش ہو جاؤ بابا جی دھاڑے خموش ہو جاؤں ریاض شاہ تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے بابا جی گمبیر آواز میں بولے سنا ہے سرکار یہ بقواس کرتا ہے صحافی ہے نا زبان بہت چلاتا ہے ریاض شاہ بابا جی کا نبش شناستہ اس نے جب دیکھا کہ میری حقیقت کو شاہد سے بابا جی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو اسے صورتحال بدلتی ہوئی محسوس ہوئی بقواس نہیں کر رہا یہ بابا جی نے تیز لہجے میں کہا تم اپنے ساتھ ہمیں بھی زلیل کراتے ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہاری والدہ کی وجہ سے تمہیں ریائت دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں کا ایمان بیچتے پھر ہو اور ہم تمہیں ماف کر دیں میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا ریاض شاہ سرکار میری بات تو آپ کیا سناوگے بابا جی بولے روشنی جلاو تم نے ہمارے معاملت کو جس حد تک خراب کیا ہے اسے اب درست کرنا ہوگا تمہیں میں اب شروع دن سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک عامل منتقے مزاج ہو جائے تو اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہوتا تم نے اپنی حوث اور انتقام کی خاطری یہ گنونہ کھیل کھیلائے میں مافی چاہتا ہوں سرکار ریاض شاہ نے لائٹ جلا دی اور پھر میں نے اسے بابا جی کے قدموں میں جھکے ہوئے دیکھا بابا جی انسانی روپ میں آ چکے تھے آؤ میرے بچوں ادھر میرے پاس آؤ بابا جی نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھ تھام لیا اور ریاض شاہ کو پیروں سے اٹھا دیا میرے پاس بیٹھو وہ پلنگ پر بیٹھ کے غازی تم جاؤ اور باقی صاحب لوگوں کو بھی بلال لاؤ غازی چلا گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے شاہد میاں یہ شاہ صاحب ابھی نادان ہے جوانی کا عالم ہے میاں تم جانتے ہو ندی دریا کے کنارے کمزور ہوں تو پانی میں ذرا سی تیزی آ جانے سے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں یہ ریاض شاہ کے اندر علم کی تگیانی بھرپا رہتی ہے لیکن اس کا ذرف کمزور ہے اس میں برداشت بہت کام ہے کینہ برا ہوا ہے اس میں حالانکہ یہ بات معروف ہے کہ جنات میں کینہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں غزب کی شرح انسانوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم بھی اس وقت دھنگ رہ جاتے ہیں جب کسی انسان کو کینہ اور غزب کی حالت میں دیکھتے ہیں معاف کرنا بیٹا یہ جنات کا روایتی غزب ہی تھا کہ میں ریاض شاہ کی باتوں میں آگیا ان کے لہجے سے شرمندگی جھلک رہی میں اب اسے سمجھا دوں گا تم بھی ملک صاحب اور دوسرے لوگوں کے دلوں سے اس کے لیے نفرت کم کر دیں اب تم لوگوں کے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی جی سرکار جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا میں اب بے حد خوش تھا ریاض شاہ پر میں بھی فتح ہو گی تھی میں نے باطل کو حق سے تہت دیکھ کر دیا تھا میرا انگ انگ مسرور تھا